السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشنی یو جیوب چانل میں ہوں یشبین جمال آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہیرنگ برطانیہ میں ان کے بہاں پر ہوئی ہاؤس آف کومنز میں بیس لوگوں نے بیس پارلمنٹرینز نے برطانیہ کی میٹنگ جو ہے اٹینٹ کی ہے بڑے دنوں سے اس کے پر بات کی جا رہتی بلکہ سب خبر آئی جو بڑا یہاں پر ہم نے دکھا کہ ایک ہنگامہ بھی ہوا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا ممالک ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری بارے میں بات کریں اور پھر ظاہرہا اس کو پھر سے اسوسیئیٹ کیا گیا اسی چیز کے ساتھ کہ کس طریقے سے پاکستان تیری کے انصاف جو ہے وہ پروپاگینڈا کر رہی ہے انٹرناشنلی پاکستان کے خلاف کیونکہ ذلفی بخاری جو ہے وہ بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے یہ سارا اورینج کیا ہے اس کے لئے لبی کیا ہے اور کوارڈینیٹ کیا ہے آج جو ہرنگ ہوئی اس میں مہربانو قریشی صاحبہ بھی برطانیہ میں موجود ہے وہ بھی موجود تھے اس ہرنگ کے اندر اور ذلفی بخاری صاحب بھی موجود تھے اور وہاں پر جو اس وقت پاکستان تیری کے انصاف کا موقف ہے انہوں نے وہ دونوں نے رکھا مہربانو قریشی صاحبہ کا کہنا تھا کہ افسوس ہے ان کو بطور پاکستانی ہونے کے ویسٹرن ڈموکرسی اور طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان میں جس طریقے سے دیموکرسی کا مزاگ بنایا گیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا انٹرنیشنلی جو وہاں پر موجود امپس تھے انہوں نے اس بات کی اندھیانی کرائی ہے پاکستان تیری کے انصاف کے دونوں جو جو ریپیزنٹیٹیف سے انہوں کو اس کو تک اپ بھی کیا جائے گا اور برطانیہ برطانیہ انٹرنیشنلی بھی اسیشو کو ریز کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک امیڈیٹ ریلیز جو ہے اس کے لئے دوبارہ سے پول کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی کیونکہ جو ان کی انکارسریشن ہے اس کو لے بخاریوں مہربانوں نے وہاں پر جو ہے وہ کیس پریزنٹ کیا اور سامدے لکھا کہ وہ غلط طریقے سے ہوئی ہے وہ اللیگل ہے سیاسی انتقام کا نشانہ جو ہے وہ عمران خان کو بنایا جا رہا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو وہی ہو رہا ہے جب پاکستان میں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف پریس میڈیا اس کو لے بھی بات کی گئی اور یہ کنسرن بھی ریز کیا گیا کہ شاید جو فریڈم ہے پاکستان کے اندر میڈیا کے اور پریس کی وہ کچھ کمپرمائزد ہے ہو رہی ہے یا ان کے پر پریشر ہے تو اس کو اس اسیشو کو بھی وہاں پر ریز کیا گیا سو انٹرنیشنلی آئی وڈ سے کہ امریکہ کے بعد اس طرح کی ایک کیلنگ کو پہلے اورگنائز کر لینا اور پھر اس کے بعد اس میں سے اس طرح کے نتائج حاصل کر لینا پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو اللہبینگ ہے انٹرنیشنلی وہ بڑی افیکٹیو ثابت ہو رہی ہے امریکہ میں سے بھی جو ہے وہ جو قرارداد تھی بڑی پاورفل قرارداد تھی بہت بڑی تعداد کے ساتھ وہ قرارداد منظور کی گئی اور اس کے اندر بھی امران خان کی رہائی پاکستان میں ہونے والے الیکشن ان کے اوپر جو پویسٹن مارک سے ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی اور اب برطانیہ کے اندر ہم نے یہی معاملہ اور معجرہ دیکھا ہے جین پہلے سے ہی اتنے بڑے لیبل کے اوپر اور فرمال لیبل کے اوپر نہیں لیکن پہلے ہی کہہ جکا کہ پاکستان میں جو کچھ الیکشن کو لے کے انفیوجن سے ان کو دور ہونا چاہیے امران خان صاحب کو اندر رکھا جانا کیا درست ہے کیونکہ ایک تو کیسز کی طویل جو فہرست ہے پہلے اسی کی وجہ سے شبہان ذہن میں آتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر اتنے سیکروں کے حساب سے مقدمات کیسے ہو سکتے ہیں اچھا پھر جو کچھ بہت امپورٹنٹ کیسز بتایا جاتے بڑے اہمیت کے حامل کے جین کی وجہ سے تو بس خان صاحب گئی ہی گئے ان میں خان صاحب کو بری ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے بھی ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لینے کی کوشش ہے کسی ایک سیاسی رہنما سے پاکستان تیریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے پاکستان کے اندر اور جائر ہے پھر اس کو لے کے کچھ آئے براؤز جو ہیں وہ ریز ہوتی ہیں اور امریکہ کے اندر بھی بلکہ یہاں پر تو بڑا کہا گیا جو کہ مداخلت ہے اور اگر میں اس کے اوپر اپنا بلکل ایک پاسنل اپینین دوں تو میں بلکل خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مداخلت ہے ہاؤس آف کومنز کی میٹنگ کے صورت میں وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فیر اینڈ فری الیکشن کے تو میرا خیال ہے کہ انٹرناشنلی جب کسی ملک میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو جو باقی ڈیموکرسیز ہوتی ہیں ڈیموکراتک سٹانڈرز کو فولو کرنے والی اورگنائزیشن ہوتی ہیں وہ بسرین ہوتے ہیں ان کی نظر اس ملک پر ہوتی ہے جہاں پر انتخابات ہونے ہوتے ہیں اور کس حد تک انتخاب فری ہے اس کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ بجائز کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی ہمارے ملک کے معاملات مداخلت کر رہا ہے ہمیں اپنے ہاؤس کو یہ انتخابی عمل کی جوات ہے جب اس کے اوپر بات آتی ہے تو ہم اپنے ہاؤس کو انوارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرمندگی ہم کرتے ہیں اپنے لئے یہ ہے کہ ہم ہمارے ملک میں کوئی ایک الیکشن ایسا بتا دیں جسے ہم خود مطمئن ہوں اور دنیا کو ہمیں مطمئن کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ آج ایک برکتہ تھا پاکسان تیری کے انصاف کے لئے ایک اچھا ایک انٹرناشنل میسیجنگ جو ہے وہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنلی کیا کر رہی ہے ان کے اپس میں سپلٹس اور رفٹس ہیں کہ نہیں ہیں وہ کیا ہیں کون کون سی گروپ سے ہیں ایشان دانا مزار کہتے ہیں دو تین دھڑے ہیں پاکسان تیری کے انصاف کے اندرن فیصل وادو کہتے ہیں مہین چھے دھڑے ہیں پی ٹی آئی کی اندرن کوئی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہڑے بندی نہیں ہیں پی ٹی آئی کی اندرن پی ٹی آئی کی اندرن کی اپس کی جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ بڑی کم دکھائی دے رہی ہے جو کچھ وہ باہر جو لوگ ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں جب بیان آتا ہے امران خان کا جیل سے تو لگتا ہے کہ بڑی اکسورٹیو اپنے نیریٹیو کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی لیڈر کا بیان ہے لیکن جو لوگ باہر پاکسان تیری کے انصاف کو چلا رہے ہیں ماترز کو دیکھنے اور رن کر رہے ہیں وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو مائیوس ہی ہوتی ہے مازد کے ساتھ اور لگتا ہے کہ کوئی بڑا کوئی کچھ ویل تھوٹ آؤٹ نہیں ہے سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جلسے کے لئے اجازت مانگتے ہیں جلسے پاول آف کر دیتے ہیں ٹوکن پروٹیس بھی اس دن نہیں کرتے کارکنان پہنچ جاتے ہیں جلسے پر ان کے دو لوگ بھی نہیں آتے کہ چلو چاردس لوگ غلطی سے آگئے ہیں انہی کے لئے ہم چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ کھڑے کیا باکسان تیری کے انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے جہاں گورمنٹ ہے خیبر پختون خواہ کے اندر وہاں پر بھی جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی فوکس اپنے پارٹی کے معاملات کو خل کرنے کے بجائے کئی اور دکھائی جاتا ہے اب آج ایک بات لے لیجئے وہ بھو خرطال کی بات امیران خان صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ بھو خرطالی کیمپ لگائے جائیں تو آج فائنلی قومی اسیمیلی کے باہر بھو خرطالی کیمپ لگیا اگر آپ اس ریڈ جون سے باہر نکل کی کیمپ لگاتے ہیں تو ہو سکتا آپ کے کارکولان کو بھی موقع ملے اور آپ زیادہ ایک ایک زیادہ امپیکٹ فول ہرتال اور پروٹیس جو کر سکے لیکن وہ بھی نہیں ہوئی اچھا پر پارلیمنٹریان بھی کافی ہیں پاکسان تیری انصاف کے بیس لوگ بھی مشکل سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ہرتال کی کیمپ کا حصہ تھے تو جو امینے ہیں وہ خود بھی موجود نہیں تھے وہ بھی ایک ایک عجیب قسم کا ایک معجرہ ایک انفرچنیٹ بات ہے کیونکہ اگر آپ کو ایمیسیج دینا چاہے تو کم سے کم پہلے دن تو اتنا اچھا میسیج دیں کے لگے کہ آپ سب لوگ بیٹھیں اور آپ بھو خرطال کر رہے ہیں اچھا بھو خرطال کا ٹھیک ہے لیکن پریشر کیا ہے آپ تین بجے آئیں گے دبہر کا اچھا سکھانا کھا گے سبہ کا بہترین سناشتہ کر کے اور سات بجے تک آپ بیٹھیں گے اور بیچ میں میرے خیال ہے ہائی ٹی کا ٹائم جو ہے وہ آپ کل کر رہے ہیں آپ چاہے نہیں پییں گے اور چاہے کے ساتھ دو بسکٹ نہیں کھائیں گے یہ علامتی بھو خرطال ہے اس کو بہت غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے لیکن علامتی کرنے کے لیے کوئی بات بنی نہیں کچھ سمن نہیں آیا کہ جو اٹیمٹ ہے وہ کیا کرنے کے لیے ہاں راہو فسن صاحب کو رہا کر وہ نارے میں نے سنے وہاں پر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ریز کر رہے تھے بلکو ٹھیک ہے کسی کو اگر اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک کوئی بہت ہتنی بات سامنے نہیں آئی لیکن دو روزہ رسمان جو ہے وہ بہت دے دی آگیا ہے ان کا تو ظاہر ہے پارٹی کو پروٹیسٹ کرنا بھی چاہیے لیڈرز جب اٹھائے جاتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکساندین کے انساں پر کوئی چپ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ جو اپنی اختیار کی اچھی بات ہے اور دی آدھر ہانڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے موقع کے پر بلکو کائم ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈسرپشن کریٹ کرنے کے لیے پارٹی ہے زمان پارک کے اندر دہشت گردوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے اتا عطا 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 صاحب نے یہ بھی کہا روح حسن صاحب کو لے کر بھی یہی امپلکیشن ہے کہ وہ ان کے سوشل میڈیا سیل کو وہ ڈیجٹل جو ان کے پلات فارمز ہیں ان کو کوڈینیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ڈیجٹل ٹیررزم کی جو بات کل کی گئی اس کو جوڑا گیا ہے روح حسن صاحب کے ساتھ وہ پورا ایک پورا میکنیزم جلتا ہے وہ روح حسن صاحب چلا ہے دیگر بھی آج ہم نے کچھ لوگوں کو پاکسان مسلم دی نواز کے بات کرتے ہیں وہ ہی پرانی کفتگو ہے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا جو بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کل کے کابینہ کے اجلاس پر نظر ٹکی ہے اجلاس آج ہونا تھا اس کو کل پر لے جائے گیا اب کل کے اجلاس سے کیا نکھتا ہے یہ ایک امپورٹن پویسچن ہے کیونکہ ایجنڈا ابھی تک جو میں لازچ چک کیا نہیں آیا تا سامنے جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ بنیادی ایجنڈا ارٹیکل چھے عمران خان ڈرکٹر آریفل ویرکاسم سوری پر لگانے جو پاکستان تیاری کے انصاف کو بطور جماعت بیان کرنے کا ہوگا اب بیان کی بھی جہاں تک بات ہے وہ دیکھنا پڑے کہ اجنڈا میں یہ بات کتنی حد تک آتی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا کہ گورنٹ کہیں ہیں کل دانیا چوزری کو بھی سونا انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے رانا سرالو صاحب کو سونا تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم کام کریں گے پھر دیکھیں گے اس آردار نے کہا کہ ابھی تو ہم نے کسی سے مشابرت ہی نہیں کی تو ابھی ہم نے ایتدائی اعلان کیا اس کے پر ہم دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد جو ریاکشن آیا ہے کہ کونسی پولٹیکل پارٹی ہیں جو دیموکرسی میں دوسری جماعت کو بین کرنے کے پسند کرتی ہیں یا اس کو ایک option سمجھتی ہیں تو مجھ لگتا ہے کہ اس ریاکشن کے لئے سے کچھ باکٹریکنگ ہوئی ہے کل جو ابھی نا کا اجلاس ہے وہ کیا ہے واقعی یہی ایجنڈا ہوگا اگر ہوگا اپنے دوسرے کیا نکلے گا میں کہا کہ اس کے اوپر اچھالت ایسا لگ کروں کیا آپ کو یہ کونٹنٹ پسند آ رہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں کونٹنٹ کو لائک اور شیئر کریں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ